آپ کچھ نیا سکھیں بتایا جائے تو آج کے اس ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ ایسا انٹرو آپ اپنے کائن ماشٹر سے کیسے بنائیں گے اگر آپ کا یوٹیوب چینل نہیں ہے تو اس طرح کا انٹرو آپ اپنے نام کا بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ایسا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آج کے اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کیا جائے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسا ہی یوسفول ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی کبھی سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور آل کے نوٹیفکیشن کو بھی ضرور آن کر دیجئے تاکہ جب بھی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کیا جائے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے مویل کے کائن ماشٹر میں یہ میرا کائن ماشٹر ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں آپ کو بھی اپنا کائن ماشٹر اوپن کر لینا ہے یہاں آنے کے بعد آپ کو بیچ والے پیٹش کرنا ہے اور یہ والا سیپ آپ کو لے لینا ہے اور اس کے بعد اپنی گیلری سے یہ ویڈیو لے لینا ہے پہلے میں اسے پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اگر چاہیے تو میرے ریفر ٹیک ٹیلی گرام گروپ میں آنا ہوگا وہاں یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا اگر آپ ٹیلی گرام نہیں چلاتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے میں آپ کو دوسرے طریقے سے یہ ویڈیو پروائیڈ کروں گا آپ وہاں سے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ریفر ٹیک ٹیلی گرام گروپ میں آ جائیے تو جب آپ نے کائن ماشٹر میں اس کو ایڈ کر دیا ہے تو اب آپ کو تھوڑا سا اسے پلے کرنا ہے اس طرح اور جہاں پر یہ جا کر ٹکڑاتا ہے یہاں پہ یہاں آ کر دیکھیں دو سیکنڈ پہ ہے یہاں پر آپ کو یہ والی لائن رکھنا ہے اور اس کے بعد لیئر پہ ٹچ کر کے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کا لوگو لے لینا ہے یا اگر آپ کو اپنا نام لکھنا ہو تو اس کے لئے آپ کو لیئر پہ ٹچ کرنا ہے اور یہ ٹیکٹ پہ ٹچ کر کے اپنا نام آپ کو لکھ لینا ہے مگر اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ پکسل لیب ایپ میں اپنا نام پہلے سے لکھ لیں کیونکہ اس سے لکھنے میں زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے بہرحال آپ کے پاس اپنے یوٹیوب چینل کا لوگو تو ہو گا ہی آپ کو اسے اس لیئر پہ ٹچ کر کے اوپر والے میڈیا پہ ٹچ کرنا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کا لوگو لے لینا ہے تو چلیے میں لے لیتا ہوں یہ ہے جیسا کہ آپ نے بار بار ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا تو میں نے اسے لے لیا ہے اور سائز کچھ بڑھا دیں اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو ان انیمیشن جو ہے اس پہ ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آنا ہے اور اس پہ ٹچ کر کے لیفٹ سائیڈ سائیڈ لیفٹ جو ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور دیکھ لیں اس طرف سے یہ نکلے گا اب آپ کو نیچے یہ جو ایک پہ ہے آپ کو زیرو پہ بلکل شروع میں لا کر کے رکھ دینا ہے یا پھر تھوڑا سا ایک پوائنٹ آگے کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں پھر اس کے بعد یہاں سے پلے کر کے دیکھ لیں اگر پیچھے ہے تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے یہاں سے تھوڑا سا آگے کر دیں اور اب پلے کر کے دیکھیں بلکل فٹ ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو لوگو ہے آپ کو لوگو پہ اس پیلے والے پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے آنا ہے اور یہ جو بلینڈنگ ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور نیچے آ کر یہ سکرین ہے آپ کو اس کرین پہ ٹچ کر دینا ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر میرے چینل کے لوگو میں آؤ کچھ نیا سیکھیں یہ بھی آتا ہے تو آپ اگر اس طرح کی کوئی چیز یہاں پر دینا چاہتے ہیں یا اپنا نام لگانا چاہتے ہیں یا پھر اور یوٹیوب چینل یا سبسکرائب کر لیجئے یا لائک کر لیجئے ایسا کچھ آپ کو ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں چونکہ آؤ کچھ نیا سیکھیں لگا لیتا ہوں آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا تو میں پہلے ہی سے لکھ کے رکھا ہوں میں اسے یہاں سے لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اچھے سے سینٹر پہ لگا دیں یہ لگا لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے اور پھر آپ کو نیچے آنا ہے بلینڈنگ پہ اور سکرین پہ ایک بار ٹچ کر دینا ہے یہاں سے اوکے کر دینا ہے پھر اس کے بعد پھر اسی پہ ٹچ کر کے آپ کو ان انیمیشن پہ آنا ہے اور اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے اسے آپ ٹچ کر دیں تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا پھر آپ دوسرا بھی چیک کر لیں جو آپ کو بہتر لگے اسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اب یہاں سے ایک بار پھر نیچے والے کو آؤ کچھ نیا سیکھیں کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں یہاں تک اور پھر ایک بار پھر لے کر کے دیکھیں تھوڑا سا اور آگے کر کے یہاں سے اوکے کر دیں یہاں تھوڑا سا بڑھا دیں یہاں پھر لا کر کے پھر لیئر پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے اور یہ جو سب سے نیچے ہے قلم کا آئیکن آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور اس پہ ٹچ کر کے یہ والا لے لینا ہے اور اس پہ پھر نیچے والے پہ ٹچ کرنا ہے اور تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد انگلی سے یہاں پر آپ کو ٹچ کرنا ہے اور بڑھا دینا کیسے آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے آپ کو اگر color change کرنا ہو تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یہاں پر پہ تش کر کے آپ کو یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس پہ آپ کو تش کرنا ہے اور دیکھ لیں اس طرح ہوگا اور یہاں سے اوکے کر دیں اب ایک بار پھر پلے کر کے دیکھ لیں یہ ہو چکا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر لگ رہی ہے آؤ کچھ نیا سیکھو آنے میں تو آپ اس کو یہاں سے بڑھا دیں اور اس کے بعد اوکے کر دیں اب جو ہے بلکل اور لیننگ کو بھی توڑا سا اور ادھر کر دیں بڑھا دیں اور پھر ایک بار پلے کر کے دیکھ لیں اب جیسا کہ آپ میرے انٹرو میں سنتے ہیں یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے وہی آواز بھی آتی ہے آؤ کچھ نیا سیکھو تو اس طرح کی آواز آپ کو پہلے سے ریکارڈ کر کے رکھنا ہے اور اسے یہاں پر شامل کرنا ہوگا تو میں نے پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا ہے میں اسے یہاں سے لے لیتا ہوں اس لین کو آؤ کچھ نیا سیکھو جو آتا ہے آپ کو بلکل اس کے سامنے رکھ دینا ہے یہاں نیچے دیکھیں یہاں سے آؤ کچھ نیا سیکھو یہ انگوٹھا کے پاس سے شروع ہوتا ہے وہی میں نے یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہا ہے یہاں لے کر کے آپ کو آڈیو پہ ٹچ کرنا ہے اور آڈیو سے وہ آڈیو لے لینا ہے جو یہاں لگانا چاہتے ہیں تو میں نے آؤ کچھ نیا سیکھو یہاں پہلے سے رکھا ہوا ہے اس پہ ٹچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پلس کا ایکن ہے اس پہ ٹچ کر کے لے لینا ہے اور یہاں سے اوکی کر دینا ہے اب اسے پھلے کر کے دیکھیں تو اب یہ بالکل فٹ ہو چکا ہے اب اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا ہو تو کلر چینج کرنے کے لیے آپ کو شروع میں آ جانا ہے یہاں اور اس کے بعد لیئر پہ ٹچ کرنا ہے اس کے بعد میڈیا پہ ٹچ کرنا ہے یہاں بیک گراؤنڈ میں آنا ہے اور یہاں سے کوئی بھی کلر آپ کو لے لینا ہے جو اس میں ڈالنا ہو تو میں پیلا والا لے لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ٹچ کر کے فل سکرین پہ کر دیتا ہوں یہاں سے اوکی کر کے اس کے بعد یہ جو پیلا والا ہے جو ابھی آپ نے بیک گراؤنڈ ڈالا ہے اس کو آپ فل سکرین کر دیں اور اس کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آ کر اسی بلینڈنگ پہ آنا ہے یہاں پہ اس پہ ٹچ کرنا ہے اور نیچے ٹچ کر کے دیکھ لیں کون اچھا لگ رہا ہے کلر والا اچھا لگ رہا ہے یا درکن والا اچھا کون اچھا لگ رہا ہے یا یہ جو آپ کو اچھا لگے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ والا ہم نے ٹچ کیا ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ نارمال کے نیچے یہ جو دوسرا نمبر ہے یہ دوسرے نمبر والے پہ میں نے ٹچ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکی کر دیں اور اسے پلے کر کے دیکھ لیں یہ بالکل فٹ ہے دوسرا اگر کلر ڈالنا ہو تو آپ کو اسی کلر پہ بیک گرانڈ پہ ٹچ کرنا ہے یہاں پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ جو کلر دینا چاہیں وہ کلر دے سکتے ہیں تو میں نے ریٹ کر دیا ہے لال کر دیا ہے اب اس کو پھر یہاں سے اوکی کر کے پلے کر کے دیکھ لیں تو اب یہاں سارا کام مکمل ہو چکا ہے اب اسے آپ کو سیف کرنا ہو تو سیف کرنے کے لئے یہاں سے آپ سیف کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ سب سے اوپر پہ ٹچ کر کے یہاں آ جائیں گے یہاں پہ آ کر آپ کو ایک بار پلے کر کے یہاں سے دیکھ لینا ہے دیکھنا ہو تو یا پھر یہ شیئر کا آئیکن ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور لیئر دیکھ لیں اور یہ جو ہے اگر 500 پہ ہے 540 پہ ہے یا پھر 720 پہ ہے یا 1080 پہ ہے جتنا پہ بھی ہو تو آپ کو فل ایچی ٹی پے یعنی 1080 پہ کرنا ہے اور یہاں 50 پہ کر دینا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ پیٹچ کر کے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جانے سے پہلے پہلے ویڈیو کو آپ نے اب تک لائک نہیں کیا ہے تو ضرور لائک کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے